اسلام علیکم دوستو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنڈز آپ کو ٹیٹرل کی چینل پر خوش رمدید کہتا ہوں فرنڈز سے آج آپ لوگوں کے لیے ڈش انٹینہ سے ریلیٹڈ ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں فرنڈز سے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی چینلز اس وقت کون کون سی سٹلائٹ پر چل رہے ہیں کافی سارے نیو یوزر جب ڈی سٹلائٹ پر لگاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ پاکستانی چینلز دیکھنے کے لیے وہ اپنے ڈش انٹینہ کو کی سٹلائٹ پر سٹ کریں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کون کون سے پاکستانی پاپولر چینل کون کون سی سٹلائٹ پر فری ٹو ائر چل رہے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے گر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹرٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کارل اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو فرنٹس چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاپولر ٹی وی چینل کون کون سی سٹلائٹ پر فری ٹو ائر چل رہے ہیں پرانے جو یوزر جو کافی ٹائم سے ڈش انٹینہ سٹنگ کرتے ہیں یا جو سٹلائٹ کے شکی نظرات ہیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن جو نیو یوزر جب ٹیبل اتار کے یا ان کے ادھر ایریا میں کیبل کا نیٹ ورک نہیں ہے وہ ڈش انٹینہ کا سٹ اپ لگاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ کنفیجن یہاں پہ رہتی ہے کہ وہ جب ڈش انٹینہ لگائیں گے اس کو کس اینگل پہ لگانا ہے اور کس اینگل پر کون کون سے پاکستانی چینلیں رسیب ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی جتنی بھی کنفیجن ہے پاکستانی ٹیوی چینل جو کٹیش انٹینہ پر فری میں چلتے ہیں وہ تمام کنفیجن آپ کی دور ہو جائے گی اور آپ کے معنی میں جتنے بھی کوسٹن ہوں گے وہ تمام آپ کو ان کا انصر مل جائے گا پراند یہاں پر میں تین سٹلائٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن پر پاکستانی پاپولر چینل فری ٹو ایر چلتے ہیں سب سے پہلے جو سٹلائٹ ہے پاکستان کے تقریباً آرمو جتنے بھی نیوز چینل ہیں وہ تمام اس پر چلتے ہیں سب سے ایر وائی نیٹورک اور بول نیٹورک کو چھوڑ گئے ایر وائی نیٹورک اور بول نیٹورک یہ دونوں جو نیٹورک ہیں یہ پاکستان واہر تھری ایٹی سی وینٹ سٹلائٹ پر نہیں چلتے ان چینلز کو دیکھنے کے لیے آپ کو الگ سے سٹلائٹ سٹ کرنی پڑے گی بول نیٹورک اور ایر وائی نیٹورک کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی چینل ہیں وہ تمام آپ کو پاک سیڈ بان آر تھری ایٹی سی وینٹ سٹلائٹ پر دیکھنے کو ملتے ہیں پاک سیڈ بان آر تھری ایٹی سی وینٹ جو سٹلائٹ ہے اس کو آپ چار پان یا چھے فیٹش انٹینہ پر بہت ہی آسانی کے ساتھ سٹ کر سکتے ہیں پر یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتے چاہیے سپیشلی جو نیو یوزرز ہیں کہ پاک سیڈ پر جو ڈراما یا انٹرٹینمنٹ کے پاپلر چینل ہیں جس میں ہم ٹی وی نیٹ ورک ہے یا جیو کا نیٹ ورک ہے یہ جو چینل ہیں یہ چینل پیڑ ہے ٹھیک ہے یہ چینل فری نہیں ہے یہ آپ کے نارمل جو چینل سیور یا ایفٹی ایل سیور ہے اس پر آپ ان کو نہیں چلا سکتے ان کو چلانے کے لیے آپ کو ایک سپیشل سسٹم لگانا پڑے گا ٹھیک ہے جس میں انٹرنیٹ ہوتا ہے باقی شیرنگ ہوتی ہے کافی ساری چیزیں آپ کو لگانی پڑتی ہیں لیکن ایئر وائی ایچ کا جو نیٹ ورک ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایچے سی سیون سیٹ کرنی ہے اور اگر آپ نے بول کا نیٹ ورک دیکھنا ہے تو آپ نے ایسٹر سیون جسے اب چھتر ڈیگری ای سی بینڈ بھی کہتے ہیں وہ سیٹ کرنی پڑے جی تو پاک سیڈ بانا تھری ایٹی سی بینڈ سے ٹلائر پر نیوز کے تقریباً جتنے بھی چینل ہیں جیسا کہ ہم نیوز جیو نیوز نانٹی ٹیو نیوز پی ٹی وی کا نیٹ ورک سما نیوز کے ٹو ون مین کے نیوز کے جتنے بھی چینل ہیں وہ تمام فری ہیں وہ تمام آپ کو پاک سیٹ پر ملتے ہیں سوائے بول نیوز اور ایئر وائی نیوز کے اس طرح ڈراما سے بھی آپ کو چینل دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ جیسا کہ پی ٹی وی ہوم ہے اے ٹی وی ہے اے پلاس آن ٹی وی اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے چینل ہیں جو اس پر چلتے ہیں لیکن پاپلر جو چینل ہیں ہم ٹی وی اور جیو انڈرٹینمنٹ جیو کہانی جیو سپر یہ جو چینل ہیں یہ پیڑ ہیں یہ نارم ریسیور پر نہیں چلتے تو سب سے زیادہ جو پاکستانی چینل فری میں چلتے ہیں وہ پاک سیر گونار ٹھائٹی ایڈی سیوینڈ سیٹلائٹ پر چلتے ہیں اگر آپ کو پاہ یہ سیٹلائٹ سیٹ نہیں تو اس سیٹلائٹ سیٹ سب سے آسان سٹرانگ فرکنسی بھی میں آپ کو سکرین پر شو کروا دوں گا یہ فرکنسی لگا کر آپ پاک سیٹ کو چار فیڈ ڈش انڈینہ پر بہت ہی آسانی کے ساتھ خود سیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی ڈش ٹیکنیشن گھبلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو سیٹنگ نہیں آتی تو ہمارے اس چینل پر آرڈی ویڈیو شیئر ہے آپ جا کے ساتھ کریں پاک سیٹ تھاٹی ایڈ ڈی سیٹنگ اس میں آپ کو مکمل میتھل بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایڈ ڈی کو کیسے سیٹ کرنا ہے ڈش کو کیسے سیٹ کرنا ہے کونسی لگانی اور سیور میں کیسے وغیرہ ایڈ کرنی ہے تو پہلی نمبر پر ہماری جو سیٹ لائیٹ آتی ہے پاک سیٹنگ کی لحاظ سے وہ پاک سیٹ بان آر سیٹ سیٹ لائٹ ہے دوسرے نمبر پر ہماری جو سیٹ لائٹ ہے اسی آسٹ سیون جسے ایک سو پائن ڈیز سی آج جاتے ہیں دوستو پر پاکستانی چینلように سی کرنا ہوگا ایک اور بات آپ کو صورتے ہونے وہ سمجھتے ہیں ہم ایک دیش پر پاک سیٹ اور ایسا سیٹ کرنے تو ایسا کرنا نہ ممکن ہے کیوں نہ ممکن ہے تو تو پاک سیٹ جو سٹلائٹ ہے وہ اٹھتیس ڈگری پہ ہے اور ایسا سیٹ سیون جو سٹلائٹ ہے وہ ایک سو پائنٹ ڈگری پہ ہے تقریباً آپ دیکھنے ان میں تقریباً پینٹ سے سٹی ڈگری کا فرق ہے تو اگر آپ میں ایر وائی نیٹ ورک بھی دیکھنا ہے ساتھ پاکستانی دوسرے چینل بھی دیکھنا ہے پھر آپ میں دو ڈیشنٹینہز لگانے پڑیں گے چارٹر فوٹ کے ڈاڈ دو ڈیشنٹینہز آپ میں لگانے پڑیں گے ایٹ ڈیچ کو آپ نے تیسی دیگری پہ رکھنا ہوگا اور دوسرے کو ایک سو پائنٹ ڈگری پہ تو اس طرح آپ نے ان دونوں کے چینل مرچ کرنے کے لیے ڈازی سوچ لگا کے دونوں چینل اکٹھے آپ ایک رسیور پر دیکھ سکتے ہیں پھر نیچ جو ہمارا نیٹ ورک ہے بول کا نیٹ ورک بول انٹرٹینمنٹ بول نیوز یہ جو نیٹ ورک ہے یہ آپ کو چلتا ہے ایف سٹار سیون مینکہ ایف سٹار سیون چھتے ڈیگری ایسی بینٹ ایف سٹار سٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس مینیموم چارٹ فوٹ ڈیشنٹینہ موجود ہونا چاہیے لیکن بول کا نیٹ ورک چار فوٹ پر آپ کے پاس سٹیابل نہیں رہے گا بہتر ہے آپ اس کو پوائنٹ فوٹ ڈیشنٹینہ پر سٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ پاکستانی تمام نیوز چینل ایر وائی بول نیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں پھر آپ نے ایک اور ڈیشنٹینہ چھتر ڈیگری پر بھی لگانا ہوگا تو یہ تین پاپولیل سٹلائٹ ہیں پاکستانی مانہ تری ایٹ ایسی بینٹ ایسی بینٹ ایسی ایک سو کوائنٹ ڈگری ایسی بینٹ اور ایف سٹار سیون چھتر ڈگری ایسی بینٹ یہ تین پاپولیل سٹلائٹ جہاں پر پاکستانی چینل آپ کو فری ڈیو ایر دیکھنے کو ملتے ہیں باقی ان تینوں سٹلائٹ کی جو فرکنسیز ہیں میں آپ کو سکرین پر بھی جو کروا دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو فرکنسیز مل جائیں گی جو فرکنسیز دکھا کر آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان سٹلائٹ کو سٹ کر سکتے ہیں اور تمام پاکستانی چینلز انجوائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ایک فرمیٹی ویڈیو آپ کو ساندھ آئیے کہ مجھے دیجئے اجازت تک نہا رکھے گا خدا فیصل